سی سی اے کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں زمانہ اور ہے اب صرف بیٹی تک نہیں محدود جواب بیٹا بھی اب ماں باپ کی نیندیں اڑا تھا جب بھی گھڑتے ہیں مصیبت میں پریشانی میں یاد آتی ہے کہ ہم بھی نگہبانی میں اب دکھانے کے لئے صفحہ ہوتا ہے باپ باپ یاد زمانے سے جدہ ہوتا ہے پاک لے کے لئے سمجھ میں ابھی تبھی آتی ہے جب یہ دولت بھری دنیا سے چلی جاتا آج کرتا ہوں کہ اس داستہ میں معاق کا قصہ بھی آئے گا سانسوں کے کاروبار میں گھٹا بھی آئے گا اور یہ سوچ کر میں کوئی لڑائی نہیں لڑا میں جہوں گا تو سانس میں بیٹا بھی آئے گا اور دیکھو کبھی امید کا دامن نہ چھوڑنا بیٹی خدا نے کی ہے تو رشتہ بھی آئے گا پیٹی خدا نے کی ہے تو رشتہ بھی آئے گا اور خدمت یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی خدمت یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی اس زندگی میں تم پہ بڑھاپا بھی آئے گا اس زندگی میں تم پہ بڑھاپا بھی آئے گا اور شیئر پیش کرتا ہوں کہ میرے خیال صرف جینے کا حق نہیں ہوگی جو خاندان کی بگڑی اچھان دیتے تھے میں پیش کرتا ہوں میں چاہتا ہوں پانچ منٹ آپ مجھے سن لیں انشاءاللہ ہمارے اخبار بھائی خرشید بھائی تو بہت بڑی شعریت کا بھائی کو سننا ہے آج کرتا ہوں کہ میرے خیال سے جینے کا حق نہیں ہوگی جو خاندان کی بگڑی اچھان دیتے ہیں اور وہ اپنی پہنوں سے کیسے نظر ملاتے ہیں اور لڑکیوں پہ جو تیزار دال دیتے ہیں وہ اپنی پہنوں سے کیسے نظر ملاتے ہیں وہ لڑکیوں پہ جو تیزار دال دیتے ہیں وہ لڑکیوں پہ جو تیزار دال دیتے ہیں اب یہ چار حصریں نئے سنیا میں نے لڑکیوں کی بات کی تو میں اپنے دوستوں کی بھی بات کرتا ہوں آج کرتا ہوں کہ ہر طرف شہر ہے شہرت ہے زمانے بھر میں آج کرتا ہوں کیا ہر طرف شہر ہے ہر طرف شہرت ہے زمانے بھر میں آج بھی زندہ شرابت ہے زمانے بھر میں شہرت ہے زمانے بھر میں آج بھی زندہ شرابت ہے زمانے بھر میں ہر لڑکیوں پہ جو تیزار دال دیتے ہیں با 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 کیا کہنا بھئی حسیب با 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 کیا کہنا بھئی با 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 پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں دیکھیں آپ آپ کی جتنے تعریف کی جائے آپ دا زندہ مات آپ نے کتا خوفرت مشہرہ کا موقع بنایا آج کرتا ہوں کہ ہر طرف شہر ہے شہرت ہے زمانے اتھر میں آج بھی زندہ شرافت ہے زمانے اتھر میں دڑکیوں گھر میں رہو آپ کے باپ کی عصت ہے زمانے اتھر میں باہت اچھے با 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 کیا کہنا بھائی با با باب کے حوالے سے چار مزر پچھلے دن ہوں آیا تھا تو سنا کے گیا تھا کچھ دوست ملے مجھے باہار توڑوں جو آئے چار مزرے یا پھر پاکاتا آج کرتا ہوں سنیا گا سکندر بھائی رفت آج کرتا ہوں کہ پڑھائی چھوڑ دوں اپری کتابیں باندھو اپنی پروں کو کاٹ ہوئی ڈالوں اڑانے باندھو اپنی پروں کو کاٹ ہوئی ڈالوں اڑانے باندھو اپنی پروں کو کاٹ ہوئی ڈالوں اڑانے باندھو اپنی وہ خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اکثر اب اپنے باپ کی ٹانگوں سے ٹانگیں باندھو بہت اچھے دیکھئے ایک نظم آپ کے لئے لائے آیا جس کا عزمان ہے والد باپ لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑی تھی خدمت کر دوں آپ کی میں نے چار مصرے آپ کو سنائے لیکن چند میرے دوستوں نے مجھے داب دی ہمارس کرتا ہوں کہ دل سمجھ کر جسے چاہا وہی پتھر نکلا ساری دنیا سے چدہ میرا مقدر نکلا دل سمجھ کر کسے چاہا وہی پتھر نکلا ساری دنیا سے جدہ میرا مقدر نکلا زاد غربت رہی کردار کا صدا نہ کیا گھر سے نکلا تو صدا سر کو اٹھا کر بہتا ہے گھر سے نکلا تو صدا سر کو اٹھا کر نکلا آج کرتا ہوں کہ سر کیا جھکا کہ پاؤں میں دستار گل گئی جس میں خزانہ تھا وہی دیوار گل گئی اور جسمت ہماری دیکھئے بکنے کے واسطے پہنچے جو ہم تو قیمت بازار گل گئی جو ہم تو قیمت بازار گر گئی دیکھیں بشویا شیر سناتا ہوں آج کرتا ہوں آپ کے حجمت میں جی بھائی آج کرتا ہوں کہ میں گھر سے دور ہوں نکلتا ہوں جب سفر کے لیے دیکھیں ہمارے پر موبائل آیا یہ اس دس سال میں موبائل آیا لیکن اس سے پہلے جب آپ اپنے گھر سے دور جاتے تھے تو آپ کے والدین کتنے پریشان دیتے تھے میں اس کو نظر کیا آج کرتا ہوں کہ میں گھر سے دور نکلتا ہوں جب سفر کے لیے فرشتے خیر کے مجھ پر اترتے رہتے ہیں میں گھر سے دور نکلتا ہوں جب سفر کے لیے فرشتے خیر کے مجھ پر اترتے رہتے ہیں وہ خدا کا شکر ہے والد حیات ہے میرے وہ بار بار مجھے خون کرتے رہتے ہیں بہت اچھے ہاں 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 کیا کہنا بھئی آج کا شکر حیات ہے میرے وہ باہر باہر مجھے فون کرتے رہتے ہیں اور یہ تین چھیر سناگے ایک لازم آپ کے خدمتیں پیش کرتا ہوں آج کرتا ہوں کہ یہاں بس دولت و شہرت وہی انسان کماتا ہے یہاں بس دولت و شہرت وہی انسان کماتا ہے جو اس دنیا کے سرکس میں نئے کرتب دکھاتا ہے جو اس دنیا کے سرکس میں نئے کرتب دکھاتا ہے اور جس چیز کے لیے ہماری بیٹیاں ہماری لڑکیوں کو تانے ملتے ہیں میں نے اسے اُڑتا ایک شیر کہا ہے آج کرتا ہوں کہ یہاں بس دولت و شہرت وہی انسان کماتا ہے جو اس دنیا کے سرکس میں نئے کرتب دکھاتا ہے زمانہ اور ہے صرف بیٹی تک نہیں محدود زمانہ اور ہے صرف بیٹی تک نہیں محدود جوہ بیٹا بھی اب ماباپ کی نیندیں اڑاتا ہے زمانہ اور ہے زمانہ اور ہے آہ کیا کیا جوہ بیٹا بھی اب ماباپ کی نینے اڑاتا ہے اور کوئی اس شخص سے پوچھے عبادت کس کو کہتے ہیں جو دن بھر اپنے بچوں کے لیے رکشہ چلاتا ہے بہت 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 چاد کہنا بھا بہت 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 دولت و شہرت وہی انسان کماتا ہے جو اس دنیا کے سرکس میں نئے کرتب دکھاتا ہے زمانہ اور ہے صرف بیٹی تک نہیں محدود جب ہاں بیٹا بھی اب ماباک کی مینے اڑاتا ہے کوئی اس شخص سے کچھے عبادت کس کو کہتے ہیں جو دن بھر اپنے بچوں کے لیے رکشا چلاتا ہے میرے حق میں میری ماں جب دعائے خیر کرتی ہے میرے حق میں میری ماں جب دعائے خیر کرتی ہے تو عشقوں سے نگاہوں کا مسلح بھی جاتا ہے میرے حق میں میری ماں جب دعائے خیر کرتی ہے تو عشقوں سے نگاہوں کا مسلح بھی جاتا ہے لیکن ایک نت بہت چھوٹی سی آپ کی خدمت ملایاں جس کا عنوان ہے باپ آپ کی اجازت ہے اجازت ہے ایک بار زوردار قانیہ آپ بجھا دیجئے بلکل نئی نظم ہے پہلی بار آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں پڑھتے ہوئے کئی مستیک کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے آپ کا اپنا ہوا آپ مجھے اپنی محبتوں سے لوازیے گا آج کرتا ہوں کہ تنگ ذہنوں کا یہاں ذکر نہیں ہے کوئی باپ زندہ ہو تو پھر فکر نہیں ہے کوئی یہ ساموشی سے سننے کی نظم ہے جہاں آپ کو لگے کہ میں نے کچھ اچھا کہہ دیا ہے تو آپ نہ بات دیجئے گا دیکھے گا فکشید بھائی غلطہ بھائی بلکل نہیں ہے سکندر بھائی کہ تنگ ذہنوں کا یہاں ذکر نہیں ہے کوئی باپ زندہ ہو تو پھر فکر نہیں ہے کوئی جب تلک باپ رہا غم نہ اٹھایا ہم نے باپ گزرا پہ یہی خود کو بتایا ہم نے باپ سردی میں رضائی کی طرح ہوتا ہے اور علالت میں دوائی کی طرح ہوتا ہے تنگ ذہنوں کا یہاں ذکر نہیں ہے کوئی باپ زندہ ہو تو پھر فکر نہیں ہے کوئی جب تلک باپ رہا غم نہ اٹھایا ہم نے باپ گزرا پہ یہی خود کو بتایا ہم نے باپ سردی میں رضائی کی طرح ہوتا ہے اور بیمالی میں دوائی کی طرح ہوتا ہے باپ غلال کے حق میں جو دعا کرتا ہے اس کو ہر حال میں مقبول خدا کرتا ہے ہر مسئیبت میں وہ راحت کی طرح ہوتا ہے باپ کا سایہ کسی چھت کی طرح ہوتا ہے جب بھی گھڑتے ہیں مسئیبت میں پریشانی میں یاد آتی ہے کہ تے ہم بھی نگے بانی میں اب دکھانے کے لیے ایسی صفحہ ہوتا ہے باپ باپ یاد زمانے سے جدہ ہوتا ہے باپ لیکن یہ سمجھ میں اپنی طبیع آتی ہے جب یہ دولت دھری دنیا سے چلی جاتی ہے باہن ہے باپ باپ کیا کہنا بھئی بھا باپ باپ آج کرتا ہوں کہ جب تلک آج کرتا ہوں کہ کم تلک ہم نے ذہنوں کا یہاں ذکر نہیں ہے کوئی باپ زندہ ہوکر فکر نہیں ہے کوئی جب تلک باپ رہا غم نہ اٹھایا ہم نے باپ گزرا تو یہی خود کو بتایا ہم نے باپ سردی میں رضائی کی طرح ہوتا ہے اور بیماری میں دوائی کی طرح ہوتا ہے باپ اولاد کے حق میں جو دعا کرتا ہے اس کو ہر حال میں مقبول خدا کرتا ہے ہر مصیبت میں وہ راحت کی طرح ہوتا ہے باپ کا سایہ کسی چھت کی طرح ہوتا ہے جب بھی گھرتے ہیں مصیبت میں پریشانی میں یاد آتی ہے کہ دے ہم بھی گئے بانی میں وہ دکھاوے کے لیے صرف ففا ہوتا ہے باپ کا پیار دمانے سے جدا ہوتا ہے باپ لیکن یہ سمجھ میں بھی تب ہی آتی ہے جب یہ دورت پر یہ دنیا سے چلی جاتی ہے شیرف میں کہ لاکھ مہدار ہو ملتا ہے کنہارا ہم کو یہ وہ ہستی ہے جو دیتی ہے سہارا ہم کو ایسا دنیا میں مددگار نہیں ہو سکتا باپ کے جیسا کہیں پیار نہیں ہو سکتا اس کی آنکھوں میں بھی شفقت کی جلک ہوتی ہے اس کے غصے میں بھی چاہت کی جلک ہوتی ہے باپ سے پیار کرو باپ سے لفتا بھی کرو اور تنہائی میں اس بات کو سوچا بھی کرو باپ ہوتا نہ اگر کیسے گزارا کرتے باپ کے نام پہ تم کس کو بکارا کرتے لاکھ مہدار ہو ملتا ہے کنہارا ہم کو یہ وہ ہستی ہے جو دیتی ہے سہارا ہم کو ایسا دنیا میں مددگار نہیں ہو سکتا باپ کے جیسا کہیں پیار بھی نہیں ہو سکتا اس کی آنکھوں میں بھی شفقت کی جلک ہوتی ہے اس کے غصے میں بھی چاہت کی جلک ہوتی ہے باپ سے پیار کرو باپ سے لفتا بھی کرو اور تنہائی میں اس بات کو سوچا بھی کرو باپ ہوتا نہ اگر کیسے گزارا کرتے باپ کے نام پہ تم کس کو بکارا کرتے وہ اپنے لئے دنیا میں ہی جنت کرنے باپ جن لوگوں کے زندہ ہے وہ خدمت کرنے بہت اچھے